ایک موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابیوں تمہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ یہ ہونا چاہیے جیسا کہ تمہارے جسم کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے یعنی تمہارے جسم میں جو عزو ہے ہاتھ کا پیر کے ساتھ رشتہ آنکھوں کا ناک کے ساتھ رشتہ کان کا تمہارے آنکھ کے ساتھ رشتہ تمہارے پیٹ کا تمہارے سر کے ساتھ رشتہ یہ جو رشتہ ہے نا تمہارے عزب کا تمہارے جسم کا اسی طریقے سے ایک مسلمان کا رشتہ ہونا چاہیے کیا تم دیکھتے نہیں کان میں درد ہوتا ہے روتی آنکھ ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے روتی آنکھ ہے فیٹ میں درد ہوتا ہے روتی آنکھ ہے کمر میں درد ہوتا ہے روتی آنکھ ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہیں اگر تمہیں تیز بخار ہے تو پیر چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہاتھ پکڑنے کے لائق نہیں ہوتا آنکھ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے جسم کے ایک عزو کو دوسرے عزو سے کیسا لگاؤ ہے ایک کو تکلیف پہنچتی ہے سب کا سب بیمار پڑ جاتا ہے آدمی کہتا ہے کان میں در تھا بخار آ گیا پیر میں چوٹ لگی بخار آ گیا سر میں چوٹ لگی بخار آ گیا اور بخار کا آنا سارے جسم کو کمزور کر دیتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں اب یہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا جو جسم ہے اور اس کے اندر جو عزو ہیں ان کا ایک دوسرے سے کیسا رشتہ ہے ایک بیمار پڑے تو سبوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اسی طریقے سے رشتہ ہونا چاہیے اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے اگر احسان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بڑے مشہور اور معروف شخصیت کا نام ہے یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے مدینہ گیا جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں کو جب پتا چلا کہ اللہ کا آخری پیمبر مدینہ میں قیام کرتا ہے تو دور تراز سے لوگ آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے میں مدینہ میں رہ کر نہیں جا سکا لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ میں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کروں تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے مسلمانوں تم آپس میں سلام کو عام کرو آپس میں سلام کو کیا کرو عام کرو اور ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو سلام کو عام کرو اور ایک دوسرے کو کھانے پر بلاو ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلح رحمی بھی کرو سلح رحمی بھی کرو ایک دوسرے کے ساتھ اور اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو ان تمام کاموں کے ساتھ یہ بھی کرو کہ جب زمانہ سو رہا ہو تم اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور نمازِ نفل بھی پڑھا کرو یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو سکھا رہے تھے اور ان چار باتوں کا اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے کیا بات سکھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کے لوگ آپ دیکھئے کہ ایک دوسرے کو لڑانے پر تلے ہوئے ہیں آج کل کے لوگوں کی یہی صفت ہے نا کہ ایک دوسرے کو لڑانے پر تلے ہوئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں تمہیں ایک دوسرے کو سلام کر کر کے ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے اور کھانے پر ایک دوسرے کو بلاتے رہا کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے دعوت دیا کرو ایک دوسرے کو جب تم دعوت دوگے وہ تمہیں دعوت دے گا ایک دوسرے کی خربت تمہیں ملتی رہے گی اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے سلح رحمی کے ساتھ پیش آؤ سلح رحمی کرو سلح رحمی کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر کسی کے لیے بھلا کر رہے ہو تو ہرگز یہ نہ سوچو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بھلا کرے تم اس کے ساتھ بھلائی یہ کر کر کے یہ سوچ کر 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 دو کہ تمہیں اس سے بدلا نہیں بلکہ تمہیں اس کے مالک اللہ سے بدلا جاہی ہے یہ عمل سلح رحمی کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یہ درس دیتے تھے میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز بچوں یہ وہ درس ہے جس درس کی وجہ کر صحابہ کرام کے اندر یہ کوائلیٹی آئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے نرم ہو گئے آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے راہ چلتے رہیں گے لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے مختدی ہے تو امام کو سلام نہیں کرتا ہے امام صاحب ہے تو مختدی کو سلام نہیں کرتے ہیں بڑا ہے تو چھوٹے کو نہیں چھوٹا ہے تو بڑے کو نہیں کیا ہمارا معاشرہ بن گیا ہے کیا اس کے ذریعے ہمارے درمیان محبت پھیلے گی ہم نے تو پورے سماج کو مذہب اور فرقے کے نام پر بانٹ دیا ہے آج کیا حالات ہیں صاحب آج تو حالات یہ بن گئے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے تو بھئی ہم اس کو سلام نہ کریں وہ ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کو سلام نہ کریں وہ اس طریقے سے چل رہا ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں اس کے افاتحہ نہیں ہوتی ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے معمولی سی باتوں کو لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے نہیں سلام کو عام کرو اس کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آؤں گے ایک دوسرے کو دعوت پر بلاؤ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھو بیٹھو سلح رحمی کرو اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو رات کی تنہائی میں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے نماز تحجد بھی پڑھ لیا کرو کیونکہ زمانہ جب تک جادہ ہوا ہے دیکھئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در سے ذرہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا نا کہ سلام کو عام کرو کھانے پر دعوت دو سلح رحمی کرو یہ سب کام آدمی کب کرے گا جب جاگہ رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہے گا تو یہ سارے کام دن کے ہیں یا نہیں ہیں بھولیے نا بھئی یہ سارے کام دن کے ہیں جب دن میں انسانوں کے حقوق کی اعدائیگی کر لو تو رات میں اللہ کا حق بھی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور تحجد پڑھ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ بھی مضبوط کر لیا کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا اور بتایا ہے